ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب میں ہیڈ ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ہی یوٹیوب چینل روائل الیکٹک کیا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو ہی ویڈیو میں ڈالتا ہوں اسے آپ میس نہ کر پائیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں میں سیار ضرور کریں تاکہ انہیں بھی ان سب چیزوں کی نولے ہو چلی دوستو بینہ ٹائم گواہ ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں بتانے والا ہوں کہ پولڈی فارم کا وائرنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس حساب سے اس میں بورٹ لگایا جاتا ہے اسی چیز کے پیار چرچہ کروں گا اور کر کے بھی دکھاؤں گا سارا کچھ آج میں ڈیٹیلز میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان کا لائن پہلے سے سنگل فیس کا تھا تو اس کے وجہ سے بہت ساری دکھتیں آتی تھی کبھی یہ فیوز جل جا رہا تھا کبھی وائر جل جا رہی تھی کبھی چینجر جل جا رہے تھے کبھی اس کا جو پلک وغیر ہے جو تھیری پین ٹاپ ہوتا ہے سس کمائنڈ وہ سب جل جا رہے تھے تو انہوں نے ہم کو بلائیا اور بولے کہ سی سی بات ہے تو ہم نے ان کو سیسن دیا کہ تھیری پیس کا لائن لے لیجئے اور اس حساب سے ہم لوڈ باٹ کر کے سارا کچھ کر دیں تو ابھی تو اپلائی کر دی ہیں تھیری پیس میٹر کے لیے ابھی میٹر لگا نہیں لیکن پھر بھی ہم اس کا وائرنگ کر دی ہیں اس کے ساتھ سے سارا کچھ سسٹم سے تھیری پیس کا حساب سے تو جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ جیسے کی آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں تو اگر تینوں فیس تین بوٹ ہمارا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اگر ہم یہاں پہ تینوں فیس اتارتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی اگر ہم نہ رہے کوئی دوسرا مستریہ ہے وہ اگر دھیان نہیں دیا تو دو فیس اگر ٹکرا دے گا تو دکت ہا جائے گی تو اسی لئے تھیری پیس کا وائرنگ ہم کیے ہیں ایک پیس جیسے کی آر یہاں اتارے وائی وہاں دے دیئے اس پیلڑ پہ پھر تیسرے پیلڑ پہ بھی دے دیئے پھر اس کے بعد پھر آر پھر وائی پھر بھی ایسے کر کے ڈیوائیڈ کر دیئے اور اس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو تار ہے یہ جو ہم نے اوپر سے لیا ہے ایسے کر کے بورٹ سے یہاں سے پلک لگ کے جا رہا ہے یہ ہے ہیلوزن کی وائر جو پانچ سو وائٹ کا ہیلوزن لگتا ہے اس کے لئے ہیلوزن اس لئے یوز کرتے ہیں لوگ جب یہ مرگی کا وچہ چھوٹا ہوتا ہے جب اس میں فارم میں رکھا جاتا ہے تو دس دن تک یوز کرتے ہیں فول ہٹنگ بنی رہے اور اس کو کوئی کسی پیپرکار کی دکھت نہ ہو جیسے کہ یہ وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر انہوں نے لگا رکھا ہے یہ پنی سے پورا کور کر دیتے ہیں پنی سے پورا کور کرنے کے بعد اندر کی گرمی باہر نہ جا سکے پورا فول ہٹنگ کی گرمی دیتے ہیں ان کو تاکہ انہیں تھند اگر ہوگا تھوڑا سا بھی تو بچہ مر جائے گا اس لئے فول گرمی دیا جاتا ہے تو اس لئے ہم نے جیسے کی دیکھ پا رہے ہیں یہ پانچ سو بارڈ والی جو ہیلوجن ہوتی ہے ٹیو وہ اس میں لگتا ہے یہاں ہو گیا پھر یہاں ہو گیا اس کو پھول یعنی کہ آئی سیو کی طرح اس کو لوگ کرتے ہیں آئی سیو کی طرح اس کو کور کرتے ہیں جیسے آئی سیو میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طریقے کا اکسیجن وغیرہ سارا کچھ لگا رہتا ہے سیم اسی طریقے سے چھوٹا بچہ کو پالنے میں بہت محنت ہے تو اسی لئے جیسے کی دیکھ پا رہے ہیں یہ پلک ہے تو ان کا پہلے صرف سوکٹ لگا ہوا تھا تو بار بار لکالے میں دکھت ہو رہا تھا اسٹاپ کو کبھی کرنٹ لگ جا رہا تھا کبھی کچھ ہو جا رہا تھا یہ پائپنگ سے ہم نے وائرنگ کروایا ہے اور پہلے سے ایسے ہی لوس تار کچھ کچھ کر کے چل رہا تھا تو اس سے ایک چیز دکھت ہوتا تھا کہ بار بار جو ہے تو سوٹوٹ لگ رہا تھا جالی میں کبھی سوٹ لگ جا رہا تھا کبھی کسی ہو کرنٹ لگ جا رہا تھا اسی لئے ہم نے پائپ ڈال کر کے وائرنگ کیا ہے جیسا کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں تو اسی پرکار سے اگر آپ لوگ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں تو اسی پرکار سے کریں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پولٹی فارم میں سب چلوہا کا ہی ہوتا ہے تو اگر ننگا تار دے رہے ہیں تو کبھی یہ جالی میں کرنٹ آ جائے گا کبھی سیٹ میں کرنٹ آ جائے گا جو بھی پائپ بگر اڈالی ہوتی ہے اگر ایک جگہ بھی تار سٹ جاتا ہے تو سارے پولٹی فارم میں کرنٹ آ جائے گا کوئی آدمی سٹے گا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دکت تو آ سکتی ہے اسی لئے پائپ جرور سے جرور ڈالے اور پورا بجٹ بڑھ جائے گا خرچہ تھوڑا بڑھ جائے گا لیکن پائپ جرور ڈالے پائپ ڈالنے سے کبھی کسی میں سوٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا ہے تو یہ چیز آپ جرور کریں ان باتوں کا خیال جرور رکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیمرہ بھی لگا ہے کیمرہ کبھی میں نے پوائنٹ ڈالا ہے سارا چیز کا لائٹ فولڈے بل ہے کبھی کیمرہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی نیچے چلا جاتا ہے بکت کے حصاب سے جب بچہ چھوٹا رہتا ہے تو نیچے رہتا ہے کیمرہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے مڈگی بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کیمرہ ہو لائٹ ہو یا پھر یہ ہیٹر والی وائر ہو ہیلو جن والا یہ سارا کچھ اوپر چلا جاتا ہے ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر کوئی کوسچن یا سجھاب ہے تو کمنٹ وکس میں جرور لکھیں تو چلی دوستو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ